آپ کے استقبال ہے ہمارے چینل شمال اور دنگی میں آج میں آپ کے لئے لے کے آیا ہوں سی بی ایس سی کلاس ایٹ اپنی زبان سبق نمبر آن چچا کبابی دلی والے سب سے پہلے اس کے مشکل الفاظ ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چبوترے چبوترہ کہتے ہیں زمین کی سطح سے اونچی تعمیر کی ہوئی بیٹنے کی جگہ سیخ لوہے کی لمبی چڑیا سلاک جس پر گوشتیا قیمہ لگا کر انگاروں پر سیکھ دیں آیاں ظاہر انتخاب چننا گاہا خریدار جنوبی دکنی آگ کا گتاؤ آگ کی تیز آنچ پر ہرارا کمو بیش تقریبا پارا چڑنا محاورہ غصہ ہونا غصہ ناک پر رکھا ہونا بہت جلدی غصہ آنا اور محال حمد جرات بے ہودہ بدتمیز نزبت تعلق رب منازبت ترجی برطری جملے کا تکڑا تل ملانا بیچین ہونا تبپنا بیچا پجار بجار موٹا تازہ بیل یا سان دھونس دھمکی روگ لتھرنا لپیٹنا ملنا خجد بازی بیجا بحث و تقرار مرغوب پسندی اس سبق کا خلاصہ یہاں پہ دھیان سے آپ سمجھ لیجئے گا تاکہ آپ کے یاد ہو جائے سمجھ مات جائے اس میں خلاصہ یہ ہے کہ دلی کی شاہی جاؤں مسجد کی پھلواری والے چبوترے کے نیچے پٹری پر شام پانچ بجے ایک کبابی دکان لگا کر دیر راک تک کباب بیچا کرتا تھا یہ چچا کبابی کے نام سے مشہور تھے کباب بنانے کے کمال پر انہیں بہت غروب تھا ان کے ساتھ ایک چھوٹی بچی آگ کا تاؤ پر قرار رکھنے کے لیے پنکھا جلتی رہتی چچا کبابی کا غصہ ناک پر رکھا رہتا ذرا ذرا سی بات پر پارا چڑ جاتا اور اپنے گاہو کو ان کی باری پر ہی کباب دیتے تھے اگر کسی صاحب ایسی ایس شخص نے کباب کے لیے جلدی کا اظہار کیا تو فوراں مزاج بگڑ جاتا اس کے پیسے واپس کر گئے گئے تھے جلدی ہے تو کئی اور سے لے لیجیے ایک مرتبہ چچا کبابی کو کسی شخص سے الجا الجی ہو گئی بے شخص ذرا جلدی میں تھا کباب کہنے پر جلدی ہی تو کئی اور سے لے لیجیے تو آپ کی باری آنے پر ہی کباب دیتے ہیں وہ شخص بگڑ گیا بولا بھائی اور اور ہی سے لیں گے اللہ کا شکریں اور تمہارے کباب سے بچا لیا خدا جانے کباب کھانے کے بعد حضم ہوتے ہیں اس میں بھی اللہ ہی کوئی مسئلہ یہ سن کر چچا کبابی تل ملا اٹھے اور کہنے لگے اپنے کبابوں کی تعریف بکھی بھی بڑھ بڑھاتے ہوئے بولے جو پہلے آیا ہے کباب اسے ہی ملنے چاہیے چچا کباب اصولی آدمی تھے اصول کے مقابلے میں تعلقات کو ہی بھول جاتے ہیں عزیز اور دوستوں کو بھی بغیر باری کے کباب نہیں دیتے چاہے کوئی ان کی خدمت میں پان پیش کرے یا ان کی خوشانہ کرے اگر انکار کر دیا تو کر دے کسی کی مجال نہیں جو ان کی نا کو ہاں میں بدل ایک مرتقہ کا ذکر ہے ایک لڑکا ان سے چار پیسے کباب لینا ہے وہ لڑکا چچا کبابی خوشانہ کرے جا رہا ہے اور انکار کیے جا رہا ہے آخر کار کسی نے حمد کر کے اس کی وجہ دریافت کی تو بولے لڑکا روزانہ چار پیسے کباب لے کر نہیں بیٹ کر کھا جاتا ہے مجھے یقین ہے اس لڑکے کی ماں باپ روزانہ چار پیسے اسے کباب کے لیے دے عادت خراب کر کے اسے تباہی کے راستے پر نہیں جانے گا چچا کبابی ان لوگوں سے تو خوش ہوتے ہی تھے جو ان کی دکان پر بیٹ کر تازہ کباب کھا دے تھے لیکن جو آرڈر بک کر جامہ مسجد کے دلان میں جا بیٹھتے تھے ان کے لیے وہ خاص طریقے پھر تیار کر کے بھیجوا دے بولانا رشید الخیری بھی چچا کبابی کے پرانے گھاکوں میں سہٹے تھے چچا کبابی کہ کباب ان کے مرغوب بھی زیادہ سمجھ میں آگے ہوگا آپ کے اب اس کے بعد بھائی اس کے سوال جواب ہیں یہ تشریح ہے یہاں پہ تشریح لکھنے کو آجا آپ تو تشریح یہاں سے دیکھ کے لکھ دیں یہ تشریح میں آپ کو دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پہ بھی ہے اس کی تشریح آپ دیکھ سکتے ہیں اور اختتامی یہاں پہ سوال جواب ہیں آپ سوال جواب بھی کر سکتے ہیں یہ سوال جواب ہے مندرہ جیل میں سے ان کا مصنف کون ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ سوال جواب دیکھ سکتے ہیں اچھے سے سوال جواب پڑھئے اور اسے یاد کرئے گا ٹھیک ہے یہاں پہ بھی سوال جواب ہیں کہ جیسے چچا کبھی اپنی دکان کہاں لگاتے تھے جاں مسجد کے پھلواری والے چب اترے کے نیچے پیڑی پر دکان لگایا کرتے تھے ان کی خصوصیات بتائیں بھی سمجھائیں اور سب آپ جہاں سے دیکھ لیں گے یہ سوال جواب ہے کہ آپ جہاں سے سمجھ لیں گے اس کے بعد جہاں پہ جملے جملے تو آپ کو بتایا آتے ہیں جملے بھی آپ دیکھ لیں گے ٹھیک ہے جملے میں کیا ہوتا ہے بہت آسان ہے اس لفظ کا یوز کرنا ہے اور وہ جیسے مرغوب مرغہ مسلم مسلمانوں کو مرغوب کی جائے عملی کام یہ رہا مرقب البازی جنگ بازی نشانے بازی یہ سب ہے اور اس کے بعد یہاں پہ یہ جو ہے ایک اور یہ چیز آگئی کھا کھا پڑا ہے تو یہ ساری چیز آپ پڑھ لیے امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آجیا ہوں اگر آپ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں شیئر کریں اور اپنی کلاسیز میں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ